وفاقی حکومت کا یوٹلیٹی سٹور بند کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت نے یوٹلیٹی سٹور انتظامیہ کو دو ہفتے کا وقت دے دیا جب بالکل آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت کا یوٹلیٹی سٹور بند کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت نے یوٹلیٹی سٹور انتظامیہ کو دو ہفتے کا وقت دے دیا ہے آپ کو اہم خبر دیں کہ غریبوں کو ملے والے سبسیڈی بند کر دی گئی ہے اور وفاقی حکومت نے یوٹیلیٹی سٹور انتظامیوں کو دو ہفتے کا وقت دے دیا ہے وفاقی حکومت نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ملنے والا ریلیف بند کر دیا ہے یہ اہم اپ ڈیٹ دیں آپ کو وفاقی حکومت کا یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ اسی پر مزید بات کریں گے اور امزیب کاکر سے جی اور امزیب کاکر بتایا گیا یہ فیصلہ کیوں کیا گیا یوٹیلیٹی سٹورز کیوں بند کیا جا رہے ہیں سٹورز کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیوں کو دو ہفتے کا وقت جو ہے اس حوالے سے دے دیا ہے جبکہ ساتھ ساتھ یوٹی سٹورز پر جو پچاس عرب کی جو سبسیڈی وہ بھی بند کر دی گئی وفاقی حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز کوپریشن کو لینڈ دین کی معاملات جو ہے وہ دو ہفتے میں ختم کرنے کا جو ہے انہوں نے آلٹیمیٹم بھی جو ہے وہ دے دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سیکیٹری سانتر پیداوار سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت یوٹیلیٹی سٹورز جو ہے بند کرنے کا فیصلہ کر رہی جبکہ رائٹ سائزنگ کمیٹی نے تجویز تیار کی جس میں مختلف وزارتی بھی شامل ہے وفاقی حکومت کے پاس پیسے نہیں جس کے بعد یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ